ایکسلا سے عبدالخالد بھئی پوچھتے ہیں کیا کسی کا یہ وسیعت کرنا کہ میرا جنازہ ہے فلان شخص پڑھائے ایسا ایسی وسیعت کرنا جائز ہے یہ کتابوں میں لکھا ہوئے کہ ایسی وسیعت نہ کرے جنازہ کا سب سے زیادہ اقدار اس کا ولی ہے بادشاہ وقت ہے یا ولی ہے وہ نہیں ہے تو امام خیئے آج کل یہ بہت بڑا علمی ہے بعض جگہوں میں یہ ہوتا ہے جہاں ہمارے آئے میں مساجد ہوتے ہیں پورے بارہ مہینے ان کو نمازیں پڑھاتے رہتے ہیں فرض نمازیں پڑھاتے رہتے ہیں باقی ان کے سارے کام وہ ضرورتیں پوری کرتے ہیں تو پھر یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی جنازہ ہوتا ہے تو دور سے کسی بڑے شہر سے کوئی بڑا مولوی آ جاتا ہے تو بڑے مولوی صاحب کو دیکھ کے تو بس وہ بچارہ پیچھے بخری کی طرح وہ چھپ کے کھڑا ہوتا ہے اس کو کوئی بھی نہیں پوچھتا ہے بچارے کو تو پھر وہ بڑا مولوی آتا ہے وہ آ کے کھڑے ہو کے بڑے مولوی صاحب جو ہوتے ہیں پیر صاحب ہوتے ہیں یا مولوی صاحب ہوتے ہیں یا کوئی بھی ہوتے ہیں وہ آ کے جنازہ پڑھا دیتے ہیں اور ان کو بھی اتنی توفیق نہیں ہوتی کہ میں ملے کے امام سے جو اس سے کم از کم پوچھتا لوں یا میں ورسا سے پوچھ لوں یہ اخلاق بھی کم از کم کوئی چیز ہے دین بھی کوئی چیز ہے شریعت بھی کوئی چیز ہے لیکن جہاں انسان کو کوئی منصب ملے پروٹوکول ملے وہاں وہ حقوق کو پامال کرتا چلا گیا سب سے پہلے وہ امام حی کے حقوق کو پامال کر کے جاتا ہے اسے چاہیے کہ وہاں اس کو اگر کسی نے بھرسان مسلح پر کھڑا کیے تو وہ پوچھے کہ بھائی یہ ہم علیہ کی مسجد ہے کے نہیں ہاں جی ہے امام صاحب کدھر ہیں جی وہ تشریف لائیں جی وہ ملتے ہیں پھر بھائی پوچھیں ان سے کیوں جی یہ کیوں نہ پڑھائیں جنازہ کیا مسئلہ ہے کیا دکت ہے کیا کبھات ہے کیا مسئلہ ہے اگر وسیعت بھی وارث کر کے مر گئے یہ فتح وجہ میرے پاس ایک نہیں اس پر ڈیسکیوں دلائل موجود ہے اگر کوئی آدمی اس پر باس کرنا چاہے میں باس کرنے کے لیے تیان ہو کسی بھی فورم پہ آکے تو وہ اس کو چاہیے کہ وہ اس سے پوچھے کہ بھائی کیا بات ہے کوئی تحقیق کرے تحقیق کرنے کے بعد کہ نہیں وہ جاتا ہے وہ جاگے وہ سب سے پہلے اس امام حی کا جو وہ گلہ دبوجھ کے حق زبا کر کے آ جاتا ہے پھر بہر وارہ آگے جب وہ مسئلہ پہ کھڑا ہوتا ہے تو دوسرے لوگ بھی وہ سمجھتے ہیں یہ تو کچھ بھی نہیں اتشائی کچھ بھی نہیں تان جی دو سوڑا آگے فلانے سوڑا آگے جنازہ تاں پڑھا لیں ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے حقوق کا تحفظ کریں وہ اثار کو بتلائیں وہاں رہنے والے لوگوں کو بتلائیں یہ نہیں کہ ہم جان امامہ تو ظاہر اگر آدمی کہیں امام چلا جائے تو اس کا پورا مسئلہ کتابوں کے طرح موجود ہے بعض آئمہ نے کہا ہے کہ امام حی کی موجود کی میں فرض نماز بھی دوسرا آدمی نے پڑھایا اگر اس کو آگے کیا بھی جائے پھر بھی اس کو نہیں آگے ہونا چاہیے تو بہرحال یہ بڑے مسائل ہیں اور یہ بڑا انمی ہے جہاں یہ بستیوں میں گاؤں میں یا دہاتوں میں جو آئمہ ہیں ان کے حقوق کو پامال کیا جاتا ہے اور اس ریب کو ختم کرنا چاہیے اور یہ جو بڑے علماء ہیں سلخاء ہیں پین ہیں شہروں میں رہنے والے ہیں یہ گدی نشین ہیں ان کو چاہیے کہ یہ جا کر کم از کم اس چیز کا خیال کریں اور وہاں جا کر پوچھیں کہیں کہ بھائی کہ وجہ کیا ہے کیوں آپ یہ کر رہے اگر اس کو کوئی ایسی شہری بات نہیں ہے کوئی شہری نقص نہیں ہے تو بلکل اس کو آگے کیا جائے کہیں ٹھیک ہے یہ پڑھائے اور یہ بھی شریعت نہیں کہتی کہ جی وسیعت کر کے چلا گیا ہے تو نیازہ جی یہ وسیعت وسیعت اگر غلط بات کی کیا تو اس وسیعت کو توڑو نا اس وسیعت پر عمل کرنا کوئی ضروری نہیں ہے بہرحال میں جہاں بھی جاتا ہوں اگر وہاں مجھے دعوت دی بھی جاتی ہے تو میں اگر مجمع کے اندر بھی یہ ماں میں حی ہوتا ہے میں اس کو بلاتا ہوں بلا کے میں پوچھتا ہوں پھر میں اس سے اجازت مانتا ہوں اگر بہت زیادہ اصرار ہوتا ہے کیوں جی مولا صاحب بھرا صاحب نہ جی نہ توسی پڑھان کروں جی کوئی گا نہیں جی خیر میں نے کہا نہیں میں نے آپ سے نہیں پوچھا میں نے امام صاحب سے پوچھا ہے آپ کا حق نہیں ہے یہ حق اس کا میں لے رہا ہوں اس کا پہبال کر رہا ہوں اگر جا ہوئی سڑ دی ہے جتھے حق بل دی ہے بھر جس کا حق میں پامال کر رہا میں اس سے پوچھوں گا میں اس سے پوچھوں گا بھر آپ دل سے اجازت دے رہے اگر وہ کہے جی میں دل سے تو پھر تو ٹھیک ہے باران پھر بھی میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ امام خی جو ہے اسی ہی کو پڑھانا چاہیے اور ہمیں اس کے پیچھے ہاتھ پانکے کھڑا ہونا چاہیے تاکہ وہ وہاں پر وضبوط ہو اور اس کی عزت اور وقار کے اندر اضافہ ہو یہاں بھر اصحاب کو بھی یہ بات سوچنی چاہیے کہ وہ جو باہر سے امام صاحب آئے ہیں وہ جنازہ پڑھا کے تو چلے جائیں گے لیکن اس کے بعد جو اصال سواب کے لیے جو ہے آپ کو واپس اپنے امام ختم میں اس کو لو پڑھاتے ہیں ختم میں اس کو لو پڑھاتے ہیں بخشال دے اس کو لو جو مرادگیاں ہستے یہ ہوتا ہے باقی کمہ سارے ہستے یہ ہوتا ہے جتنے کم کرنا جنازے سے پہلا ہے آر کے دعا ارمچار کا دعا کھل کرنا بھائی ایک آر اچھی اللہ تعالیٰ میں توفیق دا کرنا